سبسکرائب کریں صحت زندگی چینل کو اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ہر نئی ویڈیو ملے سب سے پہلے نظر کی کمزوری آج کل کے دور کا ایک بڑا مسئلہ بنتا جا رہا ہے بچے اور بڑے سب ہی اس مسئلے کا شکار رہنے لگے ہیں بینائی میں تیزی سے کمی کی وجوہات میں زیادہ دیر تک ٹیوی سکرین اور موبائل فون کا استعمال گرد و غبار اور ماحولیاتی علودگی شامل ہیں اس کے علاوہ اس مسئلے کی ایک بڑی اور بنیادی وجہ غیر مایاری اور غیر سہدبرش غیظاؤں کا استعمال بھی ہے اگر آپ بھی اچھی خوراک کا استعمال نہیں کرتے تو آپ کے جسم میں ضروری غیظائی اجزاء اور نمکیات کی کمی ہو جاتی ہے اور اس کا براہ راست اثر آپ کی بینائی پر بھی پڑتا ہے اور ساتھ ہی آنکھوں کی مختلف بیماریوں کا خاطرہ بھی پیدا ہو جاتا ہے اگر آپ کو بھی محسوس ہو کہ آپ کی نظر کمزور ہو رہی ہے تو آپ اپنی ڈیلی روٹین میں کچھ ایسی غیظاؤں کا اضافہ کریں جو آپ کی بینائی کو بہتر بناتی ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ کچھ ایسی ہی غیظاؤں اور گھریل نسخوں کا ذکر کر رہے ہیں جو تیزی سے آپ کی نظر میں اضافہ کرتی ہیں ان طریقوں کا استعمال کر کے آپ تھوڑے ہی دنوں میں بینائی کی کمزوری کے مسئلے سے چھٹکارہ حاصل کر سکیں گے بھیگے اخروٹ کا استعمال دوستو اخروٹ نظر کی کمزوری دور کرنے کے لیے بہترین ڈرائی فروٹ ہے اخروٹ میں اومیگا 3 فیٹی ایسیڈز اور زنگ کے علاوہ پروٹینز وائٹیمنز اور ضروری نمکیات پائے جاتے ہیں جو آنکھوں کی کمزوریوں کو دور کر کے تیزی سے آپ کی بینائی میں اضافہ کرتے ہیں لیکن اگر آپ ان اخروٹ کو پانی میں بھگو کر استعمال کریں تو ان کی افادیت بڑھ جاتی ہے نظر کی کمزوری میں مبتلا لوگ رات کو چار سے پانچ ادد اخروٹ پانی میں بھگو کر رکھتے ہیں اور صبح و ناشتے سے آدھا گھنٹہ پہلے ان کو کھا لیں اگر آپ دو ہفتے تک مسلسل یہ عمل دہرائیں گے تو آپ کو اپنی نظر میں زبردست بہتری محسوس ہوگی اخروٹ کا اس طرح سے استعمال آپ کی نظر میں اضافہ کرنے کے ساتھ ساتھ آپ کو آنکھوں کی مختلف بیماریوں سے بھی بچاتا ہے سونف کا استعمال سونف کا استعمال کر کے بھی آپ اپنی بینائی میں اضافہ کر سکتے ہیں سونف میں قدرتی طور پر ایسے کمپاؤنڈز شامل ہوتے ہیں جو آپ کی آنکھوں کے ٹیشیوز کی حفاظت کر کے آپ کی نظر کو کمزور ہونے سے بچا کر بینائی میں اضافہ کرتے ہیں اگر آپ کو بھی نظر کی کمزوری کا مسئلہ ہو تو سونف کو پیس کر اس کا پاودر بنا لیں رات کو سونے سے آدھا گھنٹہ پہلے آدھی چائے کی چمچ یہ پاودر نیم گرم پانی کے ساتھ استعمال کریں اس کے علاوہ دن میں کسی بھی وقت سونف پاودر کو سبز چائے میں ملا کر استعمال کریں ایسا کرنے سے بہت جلد آپ اپنی نظر کی کمزوری کو دور کر سکیں گے عاملہ جوز کا استعمال دوستو اگر آپ اپنی کمزور نظر کو جلد ٹھیک کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے عاملے کا جوز سب سے بہترین گریلی نسخہ ہے عاملہ میں بھرپور انٹی اکسیڈنس کے ساتھ ساتھ وائٹمن سی پائے جاتا ہے جو آپ کی آنکھوں کی مختلف کمزوریوں کو دور کرنے کے ساتھ ساتھ آپ کی نظر میں اضافہ کرتا ہے اگر آپ کی نظر کمزور ہے تو تین عدد عاملہ لے کر ان کا جوز نکال لیں اور پھر اس جوز کو چھان لیں روزانہ صبح و خالی پیٹ دو چمچ یہ جوز ایک گلاس پانی میں مکس کر کے پی لیں یہ طریقہ صرف دو ہفتے تک دہرائیں تو آپ کو اپنی نظر میں زبردست امپرویمنٹ محسوس ہوگی بادام کا استعمال بادام نظر میں اضافے کے لیے دنیا بھر میں استعمال کیا جاتا ہے بادام میں شامل اومیگا 3 فیٹی ایسیڈز وائٹمن ای اور مختلف انٹی اکسیڈنس آنکھوں کی تمام بیماریوں اور نظر کی کمزوریوں کا بہترین علاج کرتے ہیں اگر آپ کو نظر کی کمزوری کی پریشانی کا مسئلہ ہے تو بادام کی مدد سے ایک گھریلو نسخہ حاضر ہے پانچ عدد بادام پیس کر اس کے ساتھ آدھی چائے کی چمچ کالی مرچ پاودر اور ایک چمچ خالص شہد لے کر ان تینوں چیزوں کو ایک گلاس نیم گرم دودھ میں مکس کریں اور روزانہ صبح و خالی پیٹ استعمال کریں اس طریقے کا باقائدگی سے استعمال تیزی سے آپ کی نظر میں اضافہ کرے گا گاجر کا استعمال گاجر میں بیٹا کیروٹین کی موجودگی بینائی کی کمزوریوں کے تمام مسائل حل کرتی ہے گاجر میں موجود غزائی اجزاء اور ضروری منرلز اور وائٹمنز آپ کو آنکھوں کی مختلف بیماریوں سے بچا کر آپ کی نظر میں تیزی سے اضافہ کرتے ہیں اگر آپ کی نظر کمزور ہے تو اس مسئلے کے حل کے لیے روزانہ صبح و خالی پیٹ ایک گلاس گاجر کا جوس استعمال کریں اور اس کے آدھا گھنٹے بعد ناشتہ کریں اگر آپ یہ عمل باقائدگی سے کریں گے تو بہت جلد آپ کی نظر میں زبردست اضافہ ہوگا دوستو ہمیں امید ہے آج کی ویڈیو آپ کیلئے فائدہ مند ثابت ہوگی ہماری اس ویڈیو کو لائک کریں اور اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اللہ حافظ